چیف اسلام آباد ہماری ساتھ موجود ہے اس وقت آپ بتائیے صدیق جان کے جو تحویل میں لیا ہوا ہے اور پچھلے ایک گھنٹے سے پوچھ گچھ کریے فائیے تو کیا معلوم کر رہا چاہ رہی ہے صدیق جان سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض خان کو فائیے نے لاہور ائرپورٹ پر اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور فائیے لاہور ائرپورٹ پچھلے ایک گھنٹے سے عمران ریاض خان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ہمارے بول نیوز کے نمائندے اور ان سب سے ہم تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ شیخ رشید کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے چیئرمن پی جائے عمران خان کی جانت سے شیخ رشید کی گرفتاری کی مذہمت کی گئی ہے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ تاریخ میں کبھی اتنی متاثر نگرا حکومت نہیں دیکھی ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے حکومت نے ملک کو پہلے ہی معاشی دیوالیا کر دیا گیا ہے جبکہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر دیا گیا ہے شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق نے بھی گرفتاری کی تصدیق کی گئی ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جو سینئر انکر پرسن ہیں بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ہیں عمران ریاض خان انہوں کو ایف آئی اے نے لہور ائرپورٹ پر اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور ایف آئی اے لہور ائرپورٹ پچھلے ایک گھنٹے سے عمران ریاض خان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں عمران ریاض خان جو کہ بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ان کو لہور ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور ایف آئی اے لہور ائرپورٹ پر پچھلے ایک گھنٹے سے پوچھ گچھ کر رہی ہے بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ بول نیوز کے سینئر انکر پرسن عمران ریاض کو لہور ائرپورٹ پر اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے پہلے انہیں لاہور ائرپورٹ پر روکا گیا ان کا جو ہے موبائل فونز اپ کیا گیا اور اب ان سے پوچھ کے جاری ہے اور اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے صدیق جان سے صدیق یہ بتائیے گاں پچھلے ایک گھنٹے سے جو ہے پوچھ کے جاری ہے ایسی کون سی معلومات ہیں جو امران ریاض سے ایف آئی اے جو ہے وہ نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں امران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو ان کے ٹیم ممبر تھے وہ کیونکہ ائرپورٹ کے باہر تک ان کے ساتھ تھے جہاں سے آپ کو فلائٹ لینے کے لیے انٹری کرنی ہوتی ہے وہاں تک موجود تھے اور اس کے بعد امران ریاض خان اندر گئے اور اندر ان کو ایف آئی اے نے تحبیل میں لیا ان سے کچھ کچھ کی جاری تھی ان سے موبائل لے لئے گئے تھے اور اب ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پرانی ایف آئی اے بھی درج ہے ایف آئی اے میں لیکن اس ایف آئی اے کے بارے میں نہ تو ان کی فیملی کو پتا تھا نہ ان کو پتا تھا نہ ان کے وقلہ کو پتا تھا نہ عدالتوں میں وہ بتائی گئی تھی لیکن ابھی تک ایف آئی اے کی جانب سے ان کی گرفتاری کی کنفرمیشن نہیں کی گئی کہ جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتائی ہے کہ جس طرح سے موجودہ ریجیم میں جس طرح کی صورتحال چلتی ہے جس طرح سے گرفتاری کی جاری ہیں لیکن ابھی تک تو اس کی ایف آئی کے جانب سے ایک کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن عمران ریاستان صاحب نے ایک ویٹر سپیس میں گفتگو کرتے ہوئی یہ بات بتائی کہ ان سے زبردستی ان کا موبائل لیا جا رہا ہے اب کچھ ہی دیر بعد یہ کنفرم ہوگا جب ایف آئی اس بات تو کنفرم کرے گی کہ ان کو پچھ کچھ کر کے اور چھوڑ دیا گیا ہے ان کو صرف باہر جانے سے روکا گیا ہے یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی تک اس حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا نہ ان کی فیملی کو بتایا جا رہا ہے نہ ان کے دوستوں کو بتایا جا رہا ہے نہ ان کی ٹیم کو بتایا جا رہا ہے لیکن عمران ریاستان صاحب نے جو ٹویٹس کیے ان میں انہوں نے بازے طور پر بتایا تھا کہ ان کو ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کی ان کو لے جائے جا رہا ہے یہ ساری گفتگوی عمران ریاستان صاحب نے کی تھی اب ابھی تک اس حوالے سے ایف آئی ہے کہ بچھلے بہتر گھنٹوں میں کاربائیوں کا آغاز ہوا ہے کریک ڈاؤن جاری ہے گرفتاریاں جاری ہیں تو صورتحال اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرے خیلے یہ ٹائم ہے صافتی تنظیموں کے لیے تمام جو ہیماریٹس اورگنزیشنز ہیں ان کے لیے کہ سب کو اکٹی ہو کے اور سڑکوں پہ رانا ہوگا اور اس جیس کو طاقت سے روکنا ہوگا ورنہ جس طرح کی صورتحال پاکستان میں شروع ہو گئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر کریک دون ہوگا بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی اور اس وقت جو ہے تو وہ عمران ریاض خان صاحب کے حالے سے کوئی بھی کنفرمیشن ایف آئی کی جانب سے نہیں کی جاری ٹھیک ہے اچھا صدیق جن یہ بھی بتاتے چلیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایف آئی کے جانب سے موقف دیا گیا ہے کہ ایک پرانی ایف آئی آر جو ہے وہ عمران ریاض پر درج ہے تو وہ کیا بتایا گیا ہے کہ ایف آئی آر کس مقدمے کے تحت درج ہے کیا مطن ہے اس کا اور اس میں کون سے دفاع شامل ہے اور یہ ایف آئی آر کب کے درج ہے جس پر اب جو ہے پوچھ کر جاری ہے دیکھیں یہ ایف آئی کا افیشل موقف نہیں ہے ایف آئی کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک ایف آئی آر جو ہے وہ پرانی درج تھی لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو آن ریکارڈ جو ہے وہ کنفرم نہیں کیا افیشلی